یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر تکلیف اور راحت ملے جلے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تین عالم پیدا فرمائے ہیں ایک عالم جنت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہاں پہنچائے اور اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ ایسا عالم ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے راحت ہی راحت ہے غم کا نام نہیں تکلیف کا نام نہیں اور وہی در حقیقت ہمارا آخری مستقر ہونا چاہیے وہی ہمارا اصل وطن ہے ہم یہاں در حقیقت مسافر ہیں جیسے کوئی شخص کسی سفر پر جاتا ہے کہیں بھی وہ ٹھیرا ہو اس کو اپنی منزل نہیں سمجھتا آرزی مستقر سمجھتا ہے اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ ہماری مستقر ہے اور اصل بطن اصل بطن مومن کا جنت ہے حضرت علامہ شبیرہ صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان کا بطن ہے جسمانی وہ جگہ بطن ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا اور دوسرا ہے نسب دینی وہ ہر انسان کا ہر مسلمان کا بطن دینی مدینہ منورہ ہے جہاں سے اس کو ایمان کی دولت ملی وہی مرکز نور ہے جس سے ہم سب سہراب ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے تو وہ ہمارا بطن ایمانی ہے یہ بطن دینی ہے اور تیسرا بطن روحانی ہے اور وہ ہے جنت تو ہمارا اصل بطن تو جنت ہے یہاں ہم مسافر ہیں وہ جو اصلی بطن ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں راہتیں ہی راہتیں ہیں تکلیف کا گزر نہیں دکھ کا غم کا گزر نہیں لا خوفن علیہم بلاہم یحضنون قرآن کریم نے اہل جنت کی بارے میں فرمایا کہ نہ ان کو کبھی خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کو آج ہم تصبر نہیں کر سکتے دنیا میں جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہو جائیں لیکن ان دو چیزوں سے اس کو چھٹکارہ نہیں ہو سکتا ایک خوف سے اور ایک غم سے تو ایک عالم وہ ہے جس میں راہت ہی راہت ہے اور تکلیف کا گزر نہیں اور ایک عالم اللہ بچائے وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے راہت کا گزر نہیں اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محبود رکھے وہ جہنم ہے اور تیسرا عالم یہ دنیا ہے اس میں خوشیاں بھی ہیں اس میں غم بھی ہیں اس میں راہتیں بھی ہیں تکلیف بھی ہیں لیکن ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا ہے کہ راہتیں تو ہوتی ہی راہت ہیں لیکن تکلیف میں بھی ایک مومن کا گھاٹا نہیں ہے کوئی تکلیف آ جائے کسی بھی قسم کی تکلیف ہو کوئی فکر آ جائے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اگر اس فکر اور پریشانی میں اور اس تکلیف میں بندے کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھو وہ بنیمت ہے وہ تکلیف بھی نیمت ہے وہ پریشانی بھی نیمت ہے وہ اس لیے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان کو اگر کوئی تشویش لاحق ہوتی ہے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے کوئی فکر آ جاتی ہے اس کا کوئی عزیز بیمار ہے اس کی وجہ سے وہ تشویش میں ہے فکر میں ہے پریشانی میں ہے تو جتنے دیر پریشانی میں رہے گا جتنے دیر تشویش میں رہے گا اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لے کہ اللہ میں اس تکلیف میں ہوں آپ کے فیصلے پر راضی ضرور ہوں لیکن میں آجز بندہ ہوں کمزور بندہ ہوں اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیجئے اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجئے جب بندے کو اللہ جللہ جلالہ سے دعا کرنے کی رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو جب تک وہ پریشانی باقی رہے گی جب تک وہ تشویش باقی رہے گی وہ مسلسل اس کے لئے صدقہ بنے گا تو مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس پر رب جلال سواب ملتا ہے کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے اس پریشانی کے اندر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرح رجوع کرتا ہے اس پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں لہذا خوشی ہو یا غم ہو میں نے عرض کہتا ہے نا یہ دنیا خوشی اور غم اور تکلیف اور راحت کا مجوہ ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو صاحب اقتدار ہو مالدار ہو سرمایہ دار ہو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کبھی کوئی پریشانی لائق نہ ہو پریشانی لائق ہوتی ہے ہر ایک کو ہوتی ہے لیکن اس پریشانی کے اندر بس مطلوب یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے رجوع کر لیا ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کام موسیقی